ایک آدمی دوسرے کے حق میں دوسرے آدمی تیسرے کے حق میں آپس میں ہم دعائیں کرتے رہنا کہ اللہ فلاں بندے کو معاف فرما دے یا اللہ فلاں بندے کو اچھا رکھ اس کی زندگی میں برکت عدا فرما اس کو دیندار بنا دے اس کو نمازی بنا دے اس کے گناہ کو معاف کر دے اللہ اس کو دنیا میں بھی اچھا رکھ اور مرنے کے بعد بھی اس کو کامیاب کر ایسے آپس میں دعائیں دیتے رہنا ہمارا کیا حال ہے گالیاں دیتے ایک دوسرے کی برائی ایک دوسرے کو گالیاں دینا ایک دوسرے کا غیبت چگل خوری تو جس طرح سے غیبت چگل خوری اور ایک دوسرے کو گالی دینا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں کہنا بہت بڑا گناہ ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے آپ کے عامال برباد ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے بھائی کے خلاف غیبت چگل خوری کی تو آپ کے عامال برباد ہو سکتے ہیں آپ کے نیکیاں ختم ہو سکتی ہیں تو جس طرح سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے برائی کرنے میں جس طرح اس کو گناہ ملتا ہے اور بہت زیادہ گناہ ملتا ہے اسی طرح سے اگر ایک دوسرے کے لئے ہم دعائیں کریں گے دعائیں مغفرت کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ سواب ملے گا اور اس کے دعا میرے حق میں میری دعا آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو ہم وہ کام کیوں کریں جس سے ہماری دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو ہم دعائیں دیں تو دعائیں دینے میں کیا تکلیف ہے کچھ پیسہ لگتا ہے کچھ تکلیف ہوتی ہے الگ سے کچھ ٹائم لگتا ہے دعائیں دیجئے نہ آپس میں آپس میں دعائیں دیں گے تو کیا ہوگا دنیا بھی فائدہ ہوگا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ دے گا ہی دے گا دنیا بھی فائدہ کیا ہے آپس میں محبت پیدا ہوگی آپس میں دشمنیاں ختم ہوگی آپس میں ایک دوسرے کے مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا لڑائیں جھگڑیں ختم ہوں گے بہت سارے فائدہ ہیں فوائد ہیں تو تیسرا ذریعہ کیا ہے اپنے گناہوں کی بخشت کا ایک دوسرے کو دعائیں مغفرت دیتے رہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لئے لائق و ذیبہ ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم سامعین آج کے اس خطبہ میں میرا ٹاپک ہے گناہوں کی بخشت کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا جتنے بھی مخلوقات ہیں دنیا میں چائے و چرند پرند جانور سمندر حجر شجر پتھر آسمان زمین جتنے بھی اللہ کے مخلوقات ہیں سارے مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے افضل بنایا سب سے اعلیٰ بنایا سب سے اشرف بنایا یہاں تک کہ فرشتوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی زیادہ افضل بنایا فرشتے میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں میکائل علیہ السلام آتے ہیں اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں فرشتوں کے کتنے مقام و مرتبہ عرش جو ہے سمالے ہوئے فرشتے ہیں سمندر کے فرشتے ہیں موت کے فرشتے ہیں پہاروں کے فرشتے ہیں فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل بنایا سبحان اللہ لیکن اس کے باوجود اس کے اندر سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی کمی کیا ہے وہ غلطیاں اور گناہ کرتے رہتا ہے ہمیشہ ان سے غلطی کا صدور ہوتے رہتا ہے اور یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جو ہے خطاکار ہے ہر انسان گناہ کرنے والا اللہ نے افضل بنایا اشرف بنایا اس کے باوجود کیا ہے ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے یہ غلطی کا ایک پتلہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر یہ صفق ڈال دیئے کہ وہ غلطی کرے لیکن مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ غلطی کرنے کے بعد گناہ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں بہت زیادہ ظلم کر بیٹھتے ہیں بہت زیادہ قتل و غارت گریہ اور فساد مچا کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے میں اتنا بڑا ظالم ہوں میں اتنا زیادہ گناہ کر چکا ہوں اب مجھے تو اللہ تعالیٰ ماف نہیں کرے گا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر وہ کیا کرتا ہے اور زیادہ نیڈر ہو جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ اور گناہ کرنے لگتا ہے تو میرے بھائیوں آدمی کتنا بھی زیادہ گناہ کر لے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر اشارت فرماتا ہے اپنے گنہگار بندوں سے مخاطب ہو کر گنہگار بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے میرے گنہگار بندوں تم نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے تم نے بہت زیادہ گناہ کیا لیکن تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ اغفر الظلوب جمعہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے انہو ہوا الغفور الرحیم اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ایک شخص تھا اس نے نائنٹی نائن لوگوں کا قتل گیا تھا نینہ نوے لوگوں کا قاتل تھا بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا تھا نینہ نوے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں جو اللہ کا خوف اجاگر ہوا اور دل میں ڈر پیدا ہونے لگا کہ اللہ میں نے تو بہت زیادہ ظلم کیا بہت زیادہ قتل کر دیا کیا میرے لئے کوئی معافی کی صورت ہو سکتی ہے بخشن کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو اس کوشن میں وہ نکلا اور ایک عالم کے صاحب کے پاس پہنچا اس عالم صاحب سے اپنا پورا ماجرہ بیان کیا کہ میں نے اتنا اتنا قتل کیا نائنٹی نائن ہو گیا ہے کیا میرے لئے کچھ بخشیس کی گنجائش ہے اللہ مجھے معاف کرے گا تو اس عالم نے کہا اللہ تم اتنا زیادہ لوگوں کا قتل کیا ہو نہ بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہو کیا اللہ تم کو معاف کرے گا ہرگز نہیں تو اس آدمے نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا اور کہا جب اللہ معافی نہیں کرے گا تو اور قتل کروں تو سو پورا کر لیا لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں ماندا اس کا دل جو ہے اللہ کا ڈر اور خوف اس کا دل میں آ چکا تھا وہ لوگوں سے پوچھتا رہا کسی ایسے شخص کا مجھے ایڈریس بتاؤ پتہ بتاؤ کہ میں ان کے پاس جا کر میں ان سے رہنمائی حاصل کر سکوں لوگوں نے کہا کہ فلا جگہ جائیے ایک عالم صاحب ہے وہ آپ کی رہنمائی کریں گے تو آدمی اس عالم صاحب کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اپنا ماجرہ بیان کرتا ہے تو وہ عالم بولتا کہ تم لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے تم معایس مت ہو تم توبہ کرو توبہ استغفار کرو تم اپنی بستی چھوڑ کر تم فلا بستی چلے جاؤ اور ایک بستی ہے وہاں پر بہت نیک لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرنا اور توبہ استغفار کرتے رہنا اللہ معاف کر دے گا اس کے بعد وہ بندہ جو ہے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اس بستی کو چھوڑ دیتا ہے اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے بیچ راستے میں جو ہے اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اب دو فرشتے آکے لڑنا شروع کر دیتے ایک رحمت کے فرشتے اور عذاب کا فرشتہ رحمت کا فرشتہ بولتا ہے کہ اس بندے نے جو ہے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی عبادت کے نیت سے جو ہے اپنی بستی چھوڑ کر دوسرے جو ہے نیک لوگوں کے بستی کی طرف ہجرت کیا اس لئے میں اس کی روح کو قبض کروں گا لیکن عذاب کا فرشتہ بولتا ہے نہیں 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 اس نے تو ابھی تک کچھ بھی عبادت نہیں کیا یہ خالی قتل و غارب گری کر رہا تھا اس کو میں جہانم میں لے کے جاؤں گا تو اس طرح سے لڑا ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے تیسرے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو اور یہ دیکھو کہ کون سے بستی سے راستہ قریب ہے یعنی وہ بندہ گناہگار کے بستی کے راستہ زیادہ قریب ہے یا نیک لوگوں کے راستے سے زیادہ قریب ہے جن کے راستے سے زیادہ قریب ہوگا وہ اس کا فیصلہ جو وہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے راستے کو حکم دے دیا گناہگار کے بستی کے راستے کو حکم دے دیا کہ تم جو ہے لمبی ہو جاؤ اور نیک لوگوں کے بستی والے کے راستے راستے کو کہا تم شاٹ ہو جاؤ چھوٹا ہو جاؤ سبحان اللہ اس کے بعد ایسے ہوا راستہ جو ہے گناہگار کے بستی والے کا راستہ دور ہو گیا اور نیک لوگوں کے بستی والے کا راستہ چھوٹا ہو گیا اس کے بعد رحمت کے فرشتے اس کے روح کو قبض کر کے جنت لے کے چلے گیا تو سبحان اللہ عبادت نہیں کیا لیکن اللہ کے رحمت دیکھئے وہ سچے نیت سے توبہ کر کے عبادت کے خاطر توبہ کرنے کے خاطر نیک لوگوں کے بستی جانے کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے ان کو ماف کر دیا اور اس کو جنت میں بھیج دیا اسی طرح سے اور ایک شخص تھا بہت گناہ گارتا تھا بہت زیادہ گناہ کرتا تھا یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے ہمارے اس امت کے واقعہ نہیں بنی اسرائیل کے پہلے کا واقعہ تو وہ شخص جو مرنے سے پہلے بہت زیادہ ڈر گیا اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا اور اتنا ڈر گیا اتنا ڈر گیا اس نے سوچنے لگا کہ مرنے کے بعد میرا کیا حشر ہوگا میں نے تو بہت زلم کیا میں بہت گناہ کیا اللہ تو مجھے ماف نہیں کرے گا میرا کیا حشر ہوگا لیکن ڈر بہت زیادہ تھا آخرت کا ڈر قیامت کا ڈر اللہ کے خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا اس کے بعد اس نے کیا جو وسیعت کی اپنے رشتہ داروں کو کہ میرے مرنے کے بعد میرے باڈی کو جلا کر راکھ بنا کر اس کو ہوا میں اڑا دینا ان کی کم سوچ کے بنا پر جتنا وہ سوچ سکا کہ میرے بچنے کے ہی طریقہ ہے کہ میرے جو ہے باڈی کو راکھ بنا کر اڑا دو نہ رہے باس نہ بجے باسوری لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اس حرکت پر مسکر آیا اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ عادہ پسند آئی کہ اس کا جو دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا تھا نا اس خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تو اللہ کے رحمت سبحان اللہ اللہ کے رحمت جو جوش آتی ہے تو اس کے سامنے سارے گناہ فیل ہو جاتے ہیں تو ہمیں امید کرنا چاہیے اللہ سے رحمت کی امید رکھنا چاہیے اور توبہ استغفر کر تو میں بتا رہا تھا کہ گناہوں کی بخشیس کے ذرائع کیا کیا ہیں ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ تقریباً دس اسباب ذکر کرتے ہیں کہ ان دس طریقوں سے دس اسباب سے جو ہے ہمارے گناہ کی بخشیس ہو سکتی ہے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں میں یہاں پر دسوں کا ذکر نہیں کروں گا چار پانچ کا ذکر کر کے اپنے بات ختم کروں گا سب سے پہلی چیز جو ہے توبہ اور استغفر توبہ ایک الگ چیز ہے استغفر الگ چیز ہے لیکن دونوں چیز ہمیشہ ایک ساتھ مل کے آتی ہے تو ایک اور دو نمبر چیز جو ہے ہمارے گناہوں کی بخشیس کے لئے توبہ اور استغفر ہے توبہ اور استغفر یہ مومن بندوں کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے اپنے گناہوں کی بخشیس کے لئے اپنے گناہوں کی بخشیس کے لئے سب سے اچھی چیز سب سے معاصر چیز جو ہے توبہ اور استغفر ہے توبہ اور استغفر کے ذریعے سے بندہ اپنی دنیا کو بھی سوار سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے کہتا ہے یا اللہ میں نے گناہ کر دیا مجھے معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہتا ہے کہ اس بندے کو معلوم ہے اس بات کا علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے اس کا ایک پروردگار ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے اس کے گناہوں کو نوٹ کر رہا ہے اور اس کے گناہوں کا معاخضہ کرنے والا ہے اس چیز کا اس بندے کو علم ہے اس لئے وہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے استغفار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے جا تجھے میں نے معاف کر دیا اس کے بعد وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور پھر وہ صحیح اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ میں نے بہت گناہ کر دیا مجھے معاف کر دیا اللہ تو اللہ تعالیٰ پھر اسی بات کو دور آتا ہے کہ یہ بندہ اس بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو اوپر بیٹھا ہے ساری چیزیں دیکھ رہا ہے گناہوں کے پکڑ کرنے والا اور توبہ کرے تو ماف کرنے والا ہے یہ سوچ کہ یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ دور آتا ہے اور کہتا ہے بندہ جا تو جو چاہے کر میں نے تجھ کو ماف کر دیا تو توبہ اور استغفار اتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں چاہے صغیرہ گناہ ہو چاہے کبیرہ گناہ ہو چاہے وہ شرک ہو چاہے بیدات ہو جو بھی بندہ توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دیتا ہے توبہ اور استغفار کے لئے گناہ کا سرزد ہونا بھی ضروری نہیں ہے یہ بندے مومن کا ایک وزیفہ ہے اس کو ہمیشہ اس کا احتمام کرتے رہنا چاہیے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہر جگہ توبہ اور استغفار کو اپنے زبان پر جاری رکھنا چاہیے نبی نبی ایک معصوم آنے الخطہ انسان آدمی ہے نبی اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے کر فرماتا ہے کیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَابَ کہے نبی تم اللہ کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہو اور اس سے استغفار طلب کرتے رہو اِنَّهُ كَانَ تَوَابَ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہا ہے کہ تم توبہ استغفار کرتے رہو نبی کا کوئی گناہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی نبی کے حکم ہے تو امتی کو کتنا زیادہ کرنا چاہیے توبہ استغفار اور ایک جگہ اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُوا فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِئَةَ مَرَّةِ کہ اے لوگو تم اللہ سے توبہ استغفار کیا کرو اس لئے کہ میں میں نبی ہو کر بھی دن میں سو سو بار توبہ استغفار کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نبی ہو کر بھی دن میں سو بار کر کے میں توبہ استغفار کرتا ہوں اس لئے تم لوگ بھی جو ہے کسرس سے توبہ استغفار کیا کرو تیسری چیز جو ہمارے گناہوں کی بخشیس کا ذریعہ ہے وہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے حق میں دعائے مغفرت کرنا میں آپ کے حق میں آپ میرے حق میں ایک آدمی دوسرے کے حق میں دوسرے آدمی تیسرے کے حق میں آپس میں ہم دعائیں کرتے رہنا کہ اللہ فلا بندے کو معاف فرما دے یا اللہ فلا بندے کو فلا بندے کو اچھا رکھ اس کی زندگی میں برکت ادا فرما اس کو دیندار بنا دے اس کو نمازی بنا دے اس کے گناہ کو معاف کر دے اللہ اس کو دین میں دنیا میں بھی اچھا رکھ اور مرنے کے بعد بھی اس کو کامیاب کر ایسے آپس میں دعائیں دیتے رہنا ہمارا کیا حال ہے گالیاں دیتے ایک دوسرے کی برائی ایک دوسرے کو گالیاں دینا ایک دوسرے کا غیبت چگل خوری تو جس طرح سے غیبت چگل خوری اور ایک دوسرے کو گالی دینا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں کہنا بہت بڑا گناہ ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے آپ کے عامال برباد ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے بھائی کے خلاف غیبت چگل خوری کی تو آپ کے عامال برباد ہو سکتے ہیں آپ کے نیکیاں ختم ہو سکتی ہیں تو جس طرح سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے برائی کرنے میں جس طرح اس کو گناہ ملتا ہے اور بہت زیادہ گناہ ملتا ہے اسی طرح سے اگر ایک دوسرے کے لئے ہم دعائیں کریں گے دعائیں مغفرت کریں گے میرے حق میں میری دعا آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو ہم وہ کام کیوں کریں جس سے ہماری دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو ہم دعائیں دیں تو دعائیں دینے میں کیا تکلیفیں کچھ پیسہ لگتا ہے کچھ تکلیف ہوتی ہے لگ سے کچھ ٹائم لگتا ہے دعائیں دیجئے نہ آپس میں آپس میں دعائیں دیں گے تو کیا ہوگا دنیا بھی فائدہ ہوگا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ دے گا ہی دے گا دنیا میں فائدہ کیا ہے آپس میں محبت پیدا ہوگی آپس میں دشمنیاں ختم ہوگی آپس میں ایک دوسرے کے مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا لڑائے جھگڑے ختم ہوں گے بہت سارے فائدہ ہیں فوائد ہیں تو تیسرا ذریعہ کیا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کا ایک دوسرے کو دعائے مغفرت دیتے رہنا حضرت نوع علیہ السلام کی یہ دعا مشہور قرآن کی حضرت نوع علیہ السلام دعا کرتے ہیں مغفرت کے لئے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ماں فرما دے میری مغفرت فرما دے اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے اور جو بندہ اسلام کے حالت میں میرے گھر پر آیا اس کو بھی اللہ بخش دے اس کو بھی ماں فرما دے عورت تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے تو ایک نبی جو ہے اپنے لئے اور پوری امت کے لئے دعا کر رہے ہیں اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے لئے بھی اپنے بھائیوں کے لئے بھی مسلمانوں کے لئے بھی سارے بھائیوں کے لئے دعا کرتے رہنا چاہئے اور ایک جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں مسلم کی روایتیں کہتے ہیں کہ اگر کسی میت کے جنازے میں سو لوگ جمع ہو گئے اور سو لوگ مل کر اس کی مغفرت کے لئے دعا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے سبحان اللہ تو ہمیں ایک دوسری کے لئے دعا مغفرت کرتے رہنا چاہئے برائی اور غیبت اور چغل خوری کو چھوڑ کر اچھی چیزیں اپنائیے آپ کی زندگی بھی اچھی ہوگی یہ دنیا میں بھی اچھے رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر دیں گے چاہتھی چیز جو ہے سواب جاری ہے وہ عامال جن کا سواب جن کا نیکی جو ہے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے آپ مر گیا آپ کو اس کا سواب ملتے رہے گا مسلم کی روایت ہے اِذَا مَا تَبْنُوا آدَمَ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ صَلَىٰ صَدَقَةٍ جَارِيَا اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعَ بِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَ کہ فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن تین عمل ایسا ہے تین نیکی ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا سواب قبر میں اور آخرت میں پہنچتے رہتا ٹرانسفر ہوتے رہتا سبحان اللہ پہلی چیز کیا ہے صدقہِ جاریہ ایسے ڈونیشن چیریٹی کا کام ایسے صدقہ آپ نے کوئی مجزد بنوا دیا کوئی مدرسہ بنوا دیا غریب کی مدد کر دی سڑک بنوا دیا کہیں پر پانی کا انتظام کر دیا کسی غریب کوئی گھر بنا کر دے دیا ابھی ہمارا مرکز بن رہا ہے انشاءاللہ یہاں پر آپ جو ہے لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ ڈونیشن کیجئے کوئی ایت دے دیجئے سمیت دے دیجئے مرکز جب تک قائم رہے گا آپ کو سواب ملتا رہے گا ملتا رہے گا آپ دس سال بیس سال بعد مر گئے مرکز رہے گا سیکڑوں سال تک انشاءاللہ رہے گا قیامت تک رہے گا مرکز میں جو بھی اکٹیویٹی ہوتے رہے گی جو بھی نیکی سواب کا کام ہوتے رہے گا اس کا سواب آپ کو پوزتا رہے گا سبحان اللہ تو صدقہ جاریہ کیجئے آپ اپنی حیثیت کے مطابق کیجئے آپ جتنا ہو سکتا کہ کیجئے کہ آپ اس انداز سے کیجئے کہ آپ کے ملنے کے بعد اس کا سواب ملتا رہے دوسری چیز ایسا علم چھوڑ کر جانا کہ جس سے جو ہے جس کا سواب آپ کو ملتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو حافظ بنا دیا یا علم بنا دیا یا کسی غریب بچے کو علم بنا دیا حافظ بنا دیا یا کوئی کتابیں چھپوا دیا یا کوئی کتاب لکھ کر چلے گئے تو اس علم سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو سواب ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا ہے سبحان اللہ تیسری چیز کیا ہے ولدن صالح نیک اولاد صالح اور نیک اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جو نیک اولاد ہوں گے میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں بہت سارے بھائی ہمارے ہیں اپنے بچوں کے پیچھے جو ہے خون پسینہ ایک کر کے پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں اور اپنے بچے کو کیا بناتے ہیں ڈاکٹر بناتے ہیں انجینئر بناتے ہیں سائنٹس بناتے ہیں لیکن اس کو نماز کے بارے میں نہیں بتاتے ان کو قرآن کے بارے میں نہیں بتاتے ان کو حدیث کے بارے میں نہیں بتاتے ان کو اللہ کا تعریف نہیں کراتے نبی کا تعریف نہیں کراتے شریعت کیا چیز نہیں بتاتے یعنی دینی اعتبار سے وہ زیرو ہیں لیکن دنیا بھی اعتبار سے ماشاءاللہ ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ مہینے میں دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ کمانے والے وہ آپ کو کیا دیں گے سوال میں کروں کیا دیں گے میری زندگی میں تو بہت کم دیکھا ہوں اللہ ماشاءاللہ ہزاروں میں ایک دو جو دینداری نہیں ہے پھر بھی ماں باپ کو دیکھتے ہیں لیکن 99% بچے اولاد ایسے ہیں اگر بے دین ہے تو ماں باپ کو نہیں دیکھتے چاہے وہ کروڑ پتی بن جائے لیکن ماں باپ کوئی خدمت نہیں کرے گے دنیا میں بھی آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتا نہیں ہے وہ مرنے کے بعد تو زیرو کچھ بھی نہیں ملے گا تو آپ کی زندگی جو اتنی محنت کر رہے ہیں کیا ملا آپ کو آپ خون پسنا ایک کر کے کما کے جو اپنے بچے کو اتنی بڑی بڑی ڈگیریاں بنا کر دیئے آپ کو کیا ملا آپ کو دنیا میں بھی عزت نہیں ملی دنیا بھی خدمت نہیں ملی بچوں کی وہ بچے کیا کرتے ہیں ماں باپ کو ہولڈ آئچ ہاؤس میں جو چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی نوکر رکھ کے جو کسی ایک کونے میں روم میں چھوڑ دیتے ہیں کبھی دیکھنے کے لئے بھی نہیں آتے ہیں مہینے میں گزر جاتا ہے تو آپ ان کے پیچھے اتنا محنت کیے پوری زندگی کی کمائے لگاتے ہیں آپ کو کیا ملا آپ کو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا مرنے کے بعد زیرو لیکن وہی اگر آپ ان کو دینداری سکھاتے ہیں اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرتے ہیں ان بچوں کو نماز سکھاتے ہیں روزہ سکھاتے ہیں اللہ کون ہے نبی کون ہے شریعت کیا ہے قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے آپ بنائیے ڈاکٹر بنائیے انجینئرز بنائیے دگریاں دیجئے دنیا بھی لیکن ان کو دین بلکل بہت امپورٹن دین دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد آپ کے لئے دعائیں کریں گے تو آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا مرنے کے بعد بھی اور ایک آخری حدیث بہت ساری باتیں ہیں آخری حدیث بیان کر میں اپنی بات ختم کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرجول لَتَرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّتِ فَيَقُولُ أَنِّي لَا أَنِّي لِهَادَ فَيُقَالُو بِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ جنت میں جو ہے لوگوں کے درجات بلند ہوں گے ان کو اونچا مقام عطا کیا جائے گا تو وہ سوال کرے گا یا اللہ میں نے تو دنیا میں اتنی زیادہ نیکیہ نہیں کی تھی تو پھر مجھے یہ مقام و مرتبہ کس طرح سے کیسے حاصل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جو نیک اولاد چھوڑ کر آئے تھے نا دنیا میں اور تمہاری اولاد تمہارے لئے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں تو تمہارے بچوں کی تمہارے اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہارا مقام و مرتبہ جنت میں اتنا عالی ہو رہا ہے تو میرے بھائیو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجئے خاص کر کے ان کو قرآن سکھائے حدیث سکھائے آپ صرف شادی کے فنکشن میں ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اب بیان ہوتا ہے بیان میں ساتھ لے کے آئیے جمعہ میں ساتھ لے کے آئیے نمازوں میں ساتھ لے کے آئیے علماء کے مجلس میں آپ خود بھی جائے بچوں کو بھی لے کے جائے تب ہی تو بچے دیندار بنیں گے اب بچوں کو موبائل پکڑا کے اپنا آزاد ہو گیا کیا ہوگا موبائل پکڑا کے آپ اپنا کام میں لگ گئے آپ جو ہے بیان سننے کے لئے جا رہے ہیں بچوں کو ہاتھ میں موبائل دے دیئے آپ جو ہے جمعہ میں جا رہے ہیں بچوں کو کہا ہے بچوں کا کوئی پتہ نہیں تو اسے بچے کیا ہوگا بے دین بنیں گے اور یہ بچے آپ کو نہ دنیا میں دیکھیں گے نہ مرنے کے بعد آپ کو کچھ ایک دعا دے سکتے نہیں دے سکتے اس لئے کچھ نہ کچھ ابھی ہے جو میں نے کہا تین چیزیں صدقہ جاریہ اور کوئی علم اور نیک صالح اولاد تو تینوں میں سے کوئی ایک کم سے کم کر کے جائے اور خاص کر کے اپنے بچوں کی دینی تربیہ ضرور کیجئے اگر نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اپنے بچوں کے تعلق سے کہ تم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے انتظام کہا تک کیا تھا لہٰذا ہمیں سوال سے بھی بچنا قیامت کے روز اور ہمیں فائدہ بھی اٹھانا اس لئے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں ضرور چاہے اس کے لئے آپ کو کتنا پیسہ خرچہ کرنا کیجئے لیکن آپ اپنے بچے کو ضرور دیندار بنائیے اللہ تعالیٰ اس سے دعایٰ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمال کے توفیق ادا فرمائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لئے میں نے جو بھی دو چار چیزیں بتائی اس پر اور جو جو چیزیں جو ہے نیک عمال جو بھی آپ نیک عمال کریں گے وہ بھی آپ کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لئے توبہ استغفار کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائیں آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین